یوکے اینڈ یو ایسے تو یوکے اور یو ایسے کی جو کونسٹویشن میں ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ آج دوستو ہم اس ویڈیو میں جائیں گے what is the difference between the یوکے اینڈ یو ایسے کونسٹویشن تو فرنڈز یوکے اور یو ایسے کا کونسٹویشن سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کونسٹویشن کیا ہوتا ہے basically what is the کونسٹویشن so فرنڈز کونسٹویشن basically کیا کرتا ہے laws کو ہے نا وہ define کرتا ہے مطلب جو fundamental principles ہوتے ہیں fundamental principles ان کو define کرتا ہے کہ کون سے laws ہوں گے کون سے fundamental بنیادی جو ہے نا ایک laws اور قانون ہوں گے تاکہ ان fundamental principles کی مدد سے کیا ہوتا ہے پوری country کو govern کیا جاتا ہے پوری country کو چلایا جاتا ہے means ہمارا کونسٹویشن میں لکھو گا کہ country میں کس طرح مطلب جو ہے پرائم منسٹر آئے گا کتنے سال بعد election ہوں گے تو وہ اس کونسٹویشن کے کسی بھی مطلب کوئی بھی country ہونا تو اس کونسٹویشن میں وہ define کر دی جاتا ہے کہ وہ country وہ state کس طرح چلے گی کس طرح وہ run کرے گی کہ مطلب پانچ سال بعد election ہونے ہیں یا چھے سال بعد ہونے ہیں سینٹ کے election کب ہونے ہیں تو کونسٹویشن کب اسی کے لئے کام کیا ہے فنڈامینٹل پرینسپلز بتانا لاز کو define کرنا کہ کس طرح ایک country کو govern کیا جا سکتا ہے تو govern the country ٹھیک ہو گیا تو دوستو ہر ایک جو ہوتی ہے independent state دنیا کی جو بھی independent state ہے ہر state میں کوئی نا کوئی constitution ضرور ہوتا ہے اس constitution کی بیس پر وہ جو تا وہ country چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بات کریں یو کی اور یو ایس کے constitution کی تو یہ تو بہت مطلب فیمس constitution ہے پوری دنیا میں اور بہت سے جو مطلب states ہوتے ہیں countries جب بنتی ہیں تو وہ یو ایس اور یو ایس کے constitution ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا کاپی کرتے ہیں مطلب اپنا constitution بنانے میں کچھ چیزیں وہاں سے overlap ان کی کروی ہوتی ہیں ٹھیک ہے فرینڈز تو فرینڈز اب ہم اس ویڈیو میں جو ہے اس کی جو differences ہیں main difference یو ایس کے constitution کے وہ آج ہم سمجھیں گے دس بیسک جو ہے نا ایزی والے جو ہے مطلب پوائنٹ سے وہ ان کو سمجھیں گے تو آئیے سمجھتے ہیں فرینڈز اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک لائن لگا دیتے ہیں دروا کر دیتے ہیں سینٹر میں تاکہ یہ ہمارے لی سمجھنا سا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں USA یہاں پہ جس کو US بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی بات تو United States of America اور یہاں پہ آپ لکھ دیں UK constitution UK کے جگہ آپ British بھی کہہ سکتے ہیں British constitution دونوں کی مطلب میننگ سے یہ بات ایک ہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس USA اور یہاں پہ ہمارے پاس UK یہاں پہ ہم USA کی جو ہیں پوائنٹس لکھیں گے اور یہاں پہ UK کی لکھیں گے دونوں کی کور کریں گے پوائنٹس تو فرس جو پوائنٹ فرینڈز وہ ہمارے پاس ہے نیچر کونسٹیوشن کی جو ہے نیچر کے بارے میں کہ جو US کا دوستو کونسٹیوشن ہے وہ ریٹن کونسٹیوشن مطلب بلیک انڈ وائٹ ہے بلیک انڈ وائٹ بلیک انڈ وائٹ مطلب کوڈیفائیڈ فارم اینڈ ڈوکومنٹ اس کا موجود ہے تو یہ فرنڈز ہم نے بات کر لیا USA کی کونسٹیوشن کی اب اگر بات کریں UK کے کونسٹیوشن کی تو وہ ہمیں پتہ لے گا کہ وہ انڈ ریٹن کونسٹیوشن ہے کیا ہے انڈ ریٹن انڈ ریٹن مطلب انڈ ریٹن مطلب کہ وہ انڈ کوڈیفائیڈ ہے کہ مطلب جیسے پارلیمنٹ میں ایک ڈوکومنٹ جاتا ہے وہ کوڈیفائیڈ ہوتا ہے مطلب کوڈیفائیڈ کوڈ بنا دیتا ہے جیسے پاکستان کی کونسٹیوشن کی بات کریں تو کوڈیفائیڈ ہے مطلب ہر ایک چیز کی جو ہر چیز کو ڈیفائیڈ کر دیا گیا جیسے فیفٹی ایٹ ٹو بھی مطلب ایٹین ایمینٹمنٹ ہوئی تو فیفٹی ایٹ کی بات کریں تو ہمیں وہ چیزیں ٹیلی و پرنچوڈ تین سو ایک تو وہ ایک کوڈ لگیا گیا ہوں گے ان کوڈ سے پھر ان کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں اور یہ جو یکی کونسٹیوشن ہے یہ انریٹن ہے مطلب انریٹن ڈوکومنٹ ہے مطلب کچھ فولی تو نہیں ہے پارٹلی مطلب پارٹلی renٹن ہے پارٹلی انڈیٹن ہے ٹھیک ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ انریٹن کونسٹیوشن ہے ایک پوری ڈاکومنٹ میں آپ کو نہیں مل سکتا کچھ ہے کچھ نہیں ہے اس کا حصہ کیونکہ وہ نوپز ہیں کنوینشنز ہیں کچھ کسٹنز ہیں وہ ان کو فولو کرتے ہیں بریٹیش والے تو اس وجہ سے وہ ٹریڈیشن کی طور پر چلتے آرہے ہیں وان جنریشن ٹو آدھا جنریشن جبکہ اس اسے کی بات کریں تو وہ ان کا ریٹن ڈاکومنٹ ہے کوڈیفائیڈ فارم میں ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئے مارے فرس پوائنٹ ہم نے جس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے یہ مارا فرسٹ ہو گیا اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پر تو سیکنڈ پوائنٹ کے اگر ہم بات کریں تو وہ کا گورنمنٹ کے بارے میں گورنمنٹ کی کیا ٹائپ ہے کس طرح کی گورنمنٹ مطلب یو ایس میں ہوتی ہے یو اکے میں ہوتی ہے تو اگر ہم یو ایس کی گورنمنٹ کی بات کریں تو اس میں ہوتا ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یو ایس سے میں ہوتا ہے پریزیڈنشل فارم آف گورمنٹ گورمنٹ میں نے پہلے سے لکھ دیا ہے تو پریزیڈینٹیل فارم آف گورمنٹ ہوتا ہے مطلب پریزیڈینٹ جو ہوتا ہے مطلب وہاں پہ مطلب سوورن ہوتا ہے یا وہ ایک اگزیکٹیو ہیڈ ہوتا ہے مطلب وہ مین جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا جس کے پاس پاورز ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب گورمنٹ کو وہ چلا رہا ہوتا ہے اور اگر اس کی بات کریں مطلب اس کونسٹوشن کونس ہے اس آئے لے کہ کہ میں تمہارکی ہے یہ پارلیمنٹری فارم آف غورمنٹ اجازاری اعلی گا ساتھ ٹکی تو یہاں کسی ہے یہ پارلیمنٹ提ام ہے پارلیمنٹ اول이 میں ہے کوارلیمنٹ تحلی دن ہمارے کے ڈسکس کریں پارلیمنٹ کوAw garments اس کبھی پرالیمنٹ و ایک ہائے جزانی پارلیمنٹ والards سوائے ایک میر کو فیمیل میں کنورٹ کرنے کے علاوہ اس کے پاس سارے اثرٹیز ہوتے ہیں یہاں تک اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ سپریم بہتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس سارے پاورز ہوتے ہیں وہ رولز وغیرہ بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے دوسرا پوائنٹ آگیا باتیں نیکس پوائنٹ پر تو نیکس پوائنٹ دوستو ہاؤسز کے بارے میں مطلب چیمبرز کہہ لیں یا ہاؤسز کہہ لیں ایک ہی بات ہے تو اس کے بھی دو ہاؤسیز ہیں USA میں بھی دو ہاؤسیز ہوتے ہیں اور اس کے بھی UK میں بھی دو ہاؤسیز ہوتے ہیں تو ان کے نیمز کی ہیں ان کے جو ہاؤسیز کا نیم ہے تو فرس ان کا نیم ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیز ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیز ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیز ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو ان کا ہاؤس ہے وہ ہے سینٹ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیز میں جو میمبرز ہوتے ہیں ان کے جو ممبران ہوتے ہیں ٹھیک ہے ممبرس بندے تو وہ ان کو جو پاپولرلی دوسرا ہے ہوس آف لورڈ اس جانے سے پاکستانچقی بات یہ بات کریں پاکستان şey بھی دو ہاؤس کے دو چمر ایک ہے آپ کا سینٹ اور دوسرا نیشنل اسیمبلی ٹھیک ہے سیم ادھر بھی سیم یہی کیس ہے اور دوسرے ہاؤس آف لوڈز ٹھیک ہے اور اگر بات کریں تو یہ ہوتا ہے اپر ہاؤس اپر جو سینٹ ہے یہاں پہ یہ اپر ہے اور یہ ہاؤس آف ریزنٹی لور ہاؤس ہوتا ہے جیسے پاکستان میں نیشنل سمبی لور ہاؤس ہے اور سینٹ اپر ہے سیم کیس ادھر بھی ہوگا کہ یہ آپ کے پاس جو ہوگا تو اسی طرح یہاں جو ہاؤس آف کومنز ہے یہ بھی مطلب لور ہاؤس ہوگا اس کو لور ہاؤس کہتے ہیں اور یہ جو ہاؤس آف لوڈز ہے یہ کیا ہوگا ہائر ہاؤس اپر ہاؤس سوری اپر ہاؤس تو اس طرح پاکستان کا جو نیشنل سمبی لور ہاؤس ہے ٹھیک اور جو سینٹ ہے وہ کیا ہے اپر ہاؤس اس طرح انڈیا کی بات کریں تو لوگ سب ہے اور راجی سب ہے جو لوگ سب ہے وہ اپر ہاؤس ہے جو راجی سب ہے جو راجی سب ہے وہ اپر ہاؤس ہے جو لوگ سب ہے وہ لوگ سب ہے وہ لور ہاؤس ہے تو یہ دو ہاؤسز ہوتے ہیں ٹھیک تیسنا پوائنٹ بھی ہوگئے نیکس پوائنٹ بھی ہم چلیں تو فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس ہے نیچر آف کونسٹیٹوشن مطلب کونسٹیٹوشن جو ہے اس کی آپ کہہ ساتے ہیں امینڈمنٹ کہلیں ہیڈنگ منا لیتے ہیں امینڈمنٹ تو جب امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو USA کا کونسٹیٹوشن ہے وہ کیا ریجٹ ہے کیا ریجٹ کونسٹیٹوشن ہے ریجٹ کونسٹیٹوشن ہے وہ بہت ٹف ہے بہت مشکل ہے اس کے اندرے امینڈمنٹ کرنا چینجنگ کرنا ترمیم کرنا ویری ہارڈ تو امینڈ کہ اس کونسٹیٹوشن مطلب کوئی آپ نے ترمیم کرنی ہے کوئی مطلب چینجنگ لے کیا نہیں ہے تو وہ بہت مشکل ہے تو جب کہ اگر UK کی بات کریں یا British کونسٹیٹوشن کی بات کریں تو وہ بہت فلیکسیبل ہے فلیکسیبل اس کو کونسٹیٹوشن کا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو امینڈمنٹ کرنی ہو بہت آسان ہوتی ہے ویری ایزی ٹو امینڈ ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ ریجٹ کیوں بات کر رہے ہیں ہم ریجٹ کیس طرح ہے یہ ریجٹ مطلب یہ پہلے جیسے فلیکسیبل کیس طرح ہے فلیکسیبل اس طرح ہے کوئی سیمپل میجورٹی بھی ہو جائے نا وہاں پہ پارلیمنٹ کی سیمپل میجورٹی مطلب تھوڑی سیداد مل جائے تو وہ سیمپل میجورٹی مل کر جو ہے نا وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں رولز لاز ریگولیشن جو ہے پالیسیز وہ بنا سکتے ہیں تو وہ ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ بہت ایزیلی امینڈ کر لیتے امینڈمنٹ مطلب کونسٹوشن کر لیتے ہیں جبکہ ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں اگر ہم نہیں کرنا ہے نا مطلب ان میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کے دو آپ کے پاس ہوتے ہیں مطلب پروسیجرز ہوتی ہیں امینڈمنٹ میں اگر ہم کرنا ہے تو ان کے دو آپ کہتے ہیں سٹیپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرپوزل اور دوسر ہوتا ہے ریٹیفیکیشن پرپوزل اور ریٹیفیکیشن مطلب پہلے پرپوزل جائے گا امینڈمنٹ کے لیے پھر ریٹیفیکیشن ہوگی پرپوزل میں پرپوزل دیا جائے گا درافٹ دیا جائے گا مطلب جو دونوں ہاؤسیز ہیں ان کے ہاؤس آف ریپزنٹیٹیز اور ایک سینٹ تو ان کی جب 2x3rd میجورٹی ہوگی 2x3rd 2x3rd مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی اگر ان کے نمبر ہیں مطلب جو میمبرز ہیں توٹل ان کا جو تین اس کے حصے کریں تو ان میں سے دو حصے جو ہیں اگر اگری کریں گے تو وہ مطلب ان کا جو ہے مطلب امینڈمنٹ ہوگا فول ایزیمپل میں بات کر لیتا ہوں اگر کہ ٹوٹل فول ایزیمپلی تین ہے تو ان لیکن سب آپ کو سمجھانے کے لیے سانی کے لیے بتا دیتا ہوں اگر پندرہ ہیں ممبر ٹھیک ہے تو آپ اس کے تین اسے کریں تو کیا بنے گا پانچ پانچ اور پانچ ٹھیک ہے تو یہ جو پانچ پانچ یہ ہے یہ کیا ہے ایک دفعہ اور دو دفعہ ٹوب ہے اور ٹوٹل کتنے تھرڈ تو یہ ٹو تھرڈ جو ہے مطلب اگر دس لوگ پانچ 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 پان لوگ جو ہے مدلہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے پہلے پروپوزل گیا پھر اس پر ریٹیفکیشن ہوگی تو اس میں یہ ہوتا ہے ریٹیفکیشن ہے مدلہ ریٹیفائی کرنا اگری کرنا کنسنٹ کرنا تو 3 بے فورت اگر وہاں کی ممبرز بہت ہاؤسز کے پھر اگری کریں گے تو جا کے بنے گا ٹھیک ہے مدلہ چار سے کریں گے تو اس میں جو تین حصے ہوں گے جو تین مجورٹی ہوگی اگر وہ اس پر اگری ہے تو جا کے امینڈمنٹ ہوگی تو اس طرح جا کے اس کے جو ہوتا ہے نا پروسیجن مدلہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے اور یہ بہت سخت مدلہ بسکت ہے مدلہ اس میں جو ہے امینڈمنٹ کرنا بہت ہوتا ہے مدلہ اس کا اب جہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی تک مدلہ یہ سیونٹین سمجھ لیں سیونٹین سیونٹین نائن میں کونسٹوٹوشن بنا تھا اور اب دو ہزار اکیس ہے تو آلموسٹ کیا ہوگا ہے کہ دو سو سال ہو چکے ہیں اس کی کونسٹوٹوشن کو بنے تو دو سالوں میں ابھی تک جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں صرف سترہ ہوئی ہیں تو یہ کتنا ریجرد پوری دنیا میں سب سے کوئی ریجرد کونسٹوٹوشن ہے ان میں سترہ میں سے جو دس تھی تو وہ تو پہلے ہی ہو گئی تھی مدلہ جب کونسٹوشن بنا تھا دس تو اس وقت ہی ہو گئی تھی باقی سات ہوئی ہیں کیونکہ وہ پچاس سٹیٹس ہیں پچاس سٹیٹس کے میمبرز ہوتی ہیں تو اگر وہ ان کی توٹھا تو مجورٹی ایگری کرے گی تو تو جا کے ان کی میں امینڈمنٹ ہوگی جبکہ یوکی کے بہت ہی آسان ہے مطلب ان میں امینڈمنٹ کرنا کوئی مطلب ایتنا نہیں ہے مشکل بہت سی مطلب اس میں امینڈمنٹ ہو چکی ہیں ہزاروں میں ان کے امینڈمنٹ ہو چکی ہے کیونکہ وہ فلیکسی بل ہے نیکس اگر ہم بات کریں پہلے ہم نے چار پوائنٹس ڈسکس کر لیا اب نیکس کے جو چھیں پوائنٹس ان کو کور کرتے ہیں تو اس کے لئے پر سے ایک لائنٹ را کرتے ہیں سنٹر میں ہمارا را ہمارا ہو ہے وہ ہے ہیٹ 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 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا یو اے س تھا یہاں پر ہمارا یو اے س تھا پہ سکتوت سے یہاں پہ ہمارا یوکے تھا ٹھیک ہے تو اگر میں ہوتی easily تک کریں پہ ہیٹ آپ سکتی ہے ہاں head of the state ہے وہ president ہے president head of state اور اسی کے ساتھ سا جو president ہے وہ head of government بھی ہے executive head بھی ہے مطلب executive head مطلب head of government ٹھیک ہے دونوں عدے اسی کے پاس ہیں president کے پاس head of the state بھی اور head of the government جبکہ اگر یوکی کے بات کریں تو وہاں پہ جو head of the state بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منارک مطلب منارک مین منارک مین king queen تو وہاں queen elizabeth 2 وہ head of the state ہے اور جو head of the state ہوتا ہے مطلب یہ سیرمونیل ہے مطلب بائی نیم جس بائی نیم جس بائی ٹائٹل اس کے پاس کوئی اتنی پاور سورٹیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے مطلب جو اصلا head ہوتا ہے ان کا ایکچول جو مطلب سوورن ہوتا ہے executive head وہ parliament ہوتا ہے اور prime minister ہوتا ہے ٹھیک ان کی کیابنٹ تو فینڈز یہ ہمارا فیفت پوائنٹ ہو گئے head of the state ہم نے دیکھ لیا head of state ہے president ہے اور اس کے پاس پاورز بھی ہیں لیکن یہ بھی یہاں پہ head of the state جو ہے وہ منارک مطلب کین الیزبیت ہے منارک مطلب کین کو کین والا لیکن وہ جس سیرمونیل ہے جس بائی نیم ہے کوئی اس کے پاس پاور سورٹیز نہیں ہیں نیکس اگر پوائنٹ دوسر ہم جائیں تو ہمارا سکس پوائنٹ بنے گا سکس پوائنٹ میں کیا ہے پاورز کی سپریشن پاورز سپریشن کہ پاورز کو کس طرح ڈیوائیڈ کیا گیا وہ ہم دیکھیں گے تو پاورز کی سپریشن کو دیکھیں تو پاورز سپریشن کی بات کریں تو یوکے جو ہے اور یو ایس تو جو یوکے ہیں اس میں اس طرح ہے جو میں پتا ہے گورنمنٹ کے آرگنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تین آرگنز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جوڈیشوری اور تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے لیجس لیجر لیجس لیجر تو کہہنے کے مقصد یہ ہے پاورز آف سپریشن پاورز کی کیسے سپریشن ہوتے ہیں کہ اس میں جو تینوں آرگنز ہیں گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے تینوں آرگنز تو وہ یوکے میں کیا ہوتے ہیں بلکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں مطلب کسی میں وہ مداخلت نہیں کرتے ان کے پلٹکل سسٹم اس طرح ہے کہ وہ تینوں جو ہی آرگنز ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی ورک کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی ورک مطلب کوئی ایک آرگن دوسرے آرگن میں انٹر فیئر نہیں کرتا ٹھیک ہے مطلب کوئی ان کی فنکشن نہیں دوسرے کے فنکشن جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں وہ انٹر فیئر کرنا کرتیسائز کرنا سکروٹینائز کرنا ٹھیک ہے وہ اس طرح کا حساب نہیں ہوتا تینوں جو ہیں مطلب انڈیپینڈنٹ اپنے پاور کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں لیکن جب یو ایس کی بات آتے ہیں تو یو ایس سے میں مطلب ایبسلوٹ پاور نہیں دی جاتی یہاں پر ایبسلوٹ پاور دی گئی ہے مطلب تینوں جو ہیں آرگنز گورنمنٹ کے ایکٹیو جوڈیشری اور لیجیسلیچر تو تینوں ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں مطلب تینوں ایک دوسرے کے وقتشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کونسا مطلب صحیح کر رہے ہیں تو جہاں پر کوئی ان کو مطلب لگتا ہے کہ یہ فالٹ ہے یا کوئی چیز اس طرح ہے مطلب جو صحیح نہیں ہو رہی تو وہ اس میں انٹر فیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹر فیئر کرتے ہیں تاکہ چیک انڈ بیلنس رکھنے کے لئے تو جو کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی تو وہ انٹر فیئر کرتے ہیں تاکہ جو پاور ہے نا پاور تو اس کو مطلب سکروٹینائز کیا جا سکے مطلب اس کو فیلٹر کیا جا سکے کہ پاور سے یوز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی مطلب پاور کو سکروٹینائز اور پاور کی جو ایکسپلوٹیشن اس سے بچا جا سکے مطلب پاور جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکے کوئی اگر صحیح پاور جو نہیں کر رہا تو وہ اس میں انٹر فیئر کریں انٹر وین کریں گے اور اس کے ایکسپلوٹیشن سے وہ اس کو مطلب بچا لیں گے پاور کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہوگی تو اس کو سکروٹینائز کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چھین پوائنٹس ہو گیا بس باقی فرینٹس ہمارے پاس چاہا فور پوائنٹس رہتے ہیں تو فور نیکس پوائنٹ اگر ہم آئیں تو سیکنڈ ہمارے پاس ہے سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم تو ڈیموکریٹک سسٹم کے اگر ہم بات کریں فرینٹس تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹو پارٹی سسٹم ہوتا ہے یو ایس میں ٹو پارٹی سسٹم مدد دو پارٹیز ہوتی ہیں یو ایس میں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ریپبلیکن پارٹی اور ایک ہوتا ہے ڈیموکریٹک پارٹی مطلب اور بھی پارٹیز ہوتی ہیں بٹ موس ادھر ٹائم یہ دو ہی مطلب جیتی ہیں چلتی آ رہی ہیں جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹو پارٹی سسٹم ہے مطلب دو پارٹیز جو ہے نا مطلب وہ رول کرتی ہیں تو ٹو پارٹی سسٹم ہے جبکہ یوکے میں کیا ہے ملٹی پارٹی سسٹم ملٹی پارٹی سسٹم مطلب اس میں دو سے زیادہ جو ہے نا دوستوں وہ پارٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے پارٹیز تو وہ مطلب جو ہے پناہ کام کرتی ہیں تو وہاں پہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے نیکس اگر ہم بات کریں فرنڈز نمبر ایٹ پوائنٹ پہ تو نمبر ایٹ پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں پولٹیکل ڈسکورس پولٹیکل ڈسکورس کہتے ہیں مطلب پولٹیکل طور پہ ڈسکشن گفتگو وغیرہ تو اس کا کیا سین ہے تو یو ایسے میں جو پولٹیشن ہوتے ہیں فرنڈز پولٹیشنز تو وہ اے دوسرے کو کرٹیس سائز کرتے ہیں اور مطلب وہاں پہ آرگومنٹس ہوتی ہیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو ایکشنز ہیں مطلب کوئی انکونسٹوشنل ایکشن ہو رہا ہے مطلب کوئی کام جو ہے انکونسٹوشنل ہو رہا ہے تاکہ اس کو پھر روکا جا سکے تو وہاں پہ کرٹیسیزم ہوتے ہیں ٹھیک ہے آرگومنٹس ہوتی ہیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو تب جا کے وہ مطلب جو ہے ان کا ایک سسٹم چلتا ہے جبکہ یوکے میں کیا ہوتا ہے دوستو وہاں پہ کوئی مطلب پولٹیسکورس نہیں ہوتا نو آرگومنٹس اور نو جو ہے کرٹیسیزم نو آرگومنٹس اینڈ کرٹیسیزم ٹھیک ہوگے فرنڈز یہ ہمارے ہوتے ایٹ پوائنٹ نیکس پوائنٹ ہمارا ہے دوستو الیکشن سسٹم بس یہ ختم ہونے والا ہے اس کو اسے لائن لگائی نائی تمہارے پاس ہے الیکشن سسٹم تو فرنڈز اگر الیکشن سسٹم کی بات کریں تو یہاں پہ پریزیڈینشل الیکشن ہوتے ہیں یو ایس میں یو ایس سے ہو یہ ہے یو کے تو یہاں پہ پریزیڈینشل الیکشن ہوتے ہیں آفٹر فور یئرز ہر چار سال بعد جو ہیں دوستو پریزیڈنٹ کے جو ہوں گے وہ الیکشنز ہوں گے اور چھے سال بعد سکس یئرز لیٹر چھے سال بعد سینٹ جو کہتے ہیں سینٹرز سینٹرز کے میمبرز ان کے الیکشن ہوتے ہیں اور دو سال بعد جو ہوتے ہیں ہاؤس آف ریپریزیڈیٹیوز ان کے الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ یو کے کے بات کریں تو یہاں پارلیمنٹری فارم و گورنمنٹ ہے تو پارلیمنٹری الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پانچ سال بعد ہوتے ہیں پھر پرائم منسٹر سیلیکٹ کے جاتا ہے تو آفٹر فائیو یئرز ان کے الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہو گئی نائیت ہو گیا لیچ سال بعد ہمارے پاس ہے جان ماستو ماستو جان透ین مشاق بلکٹر möستو پالی پاسی بلکٹر جانے والا کامام والدج ۙ ہے طرح کمپوننٹ نمیوں کو سمجھ۔ تو کیا موزگن پاس فیڈرال طے پاس موزگ نمی دیں ایک سٹیٹ بناتے ہیں جس کو ہم یو ایسے کہتے ہیں یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کہ اس میں سائے سٹیٹس یونائٹیڈ ہوئی ہیں ٹھیک ہے بلکہ یونائٹیڈ کینگم کی بات کریں تو اس میں یونیٹری فارم آف مطلب سٹیٹ ہے یونیٹری مین اس میں جو ہیں مطلب اس میں تو فیڈرل ہے تو مطلب پاورز جو ہوں گی وہ تو دسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی اٹانومیس ہوں گی باقی سٹیٹس ٹھیک ہے اٹانومیس ہوں گی ان کے پاس اپنی علیہ در پاورز ہوں گی جبکہ یونیٹری میں کیا ہوتا ہے کہ یہ یونیٹری یونیٹ کے پاس مطلب جو ایک سنٹرلائز کر کے ساری پاورز سنٹر میں ہوں گی باقی جو سٹیٹس ہیں ان کی ان کو یا باقی جو کنٹریز ہیں ان کو پاورز ڈیلی گیٹ کی جائیں گی مطلب ان کو پاورز دے دی جائیں گی بٹ ان کو کام کرنے کے لیے کہ وہ کام کریں باقی جب پاور لینی ہو تو وہ اس پاور لے بھی سکتے ہیں مطلب لے بیک بھی کر سکتے ہیں مطلب میجر جو ہے مین جو آثورٹی ہے وہ یونیٹ کے پاس ہوتی ہے تو وہاں ان کے پاورز ڈیلی گیٹ کرتے ہیں تو ان کی اگر ہم بات کریں تو ففٹی سٹیٹس ہیں جبکہ جو یونیٹری کنگڈم ہے اس میں چار کنٹریز آتی ہیں چار کنٹریز کونسی ہیں ایک ہمارے پاس ہے جو انگلینڈ ہے دوسرا ہمارے پاس ہے ویلز تیسرا ہمارے پاس ہے سکوٹ لینڈ اور لاس ہمارے پاس ہے نادرن آئرلینڈ ٹھیک ہے فرینڈز تو یہ ان کے چار کنٹریز ہیں ان چاروں کو ملا کے ایک یونیٹری ملک سٹیٹمنٹ جس کو ہم جو ہے یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں اور ان تینوں کو ملائے نہ ان تینوں کو تو ان کے کہتے ہیں گریٹ بریٹن گریٹ بریٹن تو یہ چار سٹیٹس ملک کے دوستوں کے بیٹن یہاں ایک سٹیٹ بنائیس اس کا یونیٹری فارم اف سٹیٹ ہوتی ہے ان کی یونیٹ کے پاس پاور پاورٹ ہوں ہوں پاور س کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ پاور دے دیتے ہیں جب ضرورت پڑھے تو ان سے پاور لے بھی سکتے ہیں تو اپنے پاور پاور ٹھیک ہے یہاں پاور ٹھیک ہے پاور ٹرانسفر ہوتی ہے پاور پاور سٹس کو دے دیتے ہیں ان کو پاس اٹونمی ہوتی ہے اور وہ ان کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیسے کریں ان کا اپنی پاورز ہوتے ہیں جبکہ یہاں پہ ایسا سین نہیں ہوتا ٹھیک ہے فرینڈز تو یہ ہوتے پاوری ڈیلیگیٹ کرنا ہو تو یہ تھا ہمارے پاس فرینڈز جو ہے ہم نے دیکھا یو ایس اور یو کے کونسٹوشن میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کس طرح یہ کام کرتا ہے ان کا سسٹم اور کیا کیس کے فیچرز ہوتے ہیں تو فرینڈز آپ کو یہ سمجھ آگے ہوگا اگر آپ کے مائنڈ میں بیٹھ گیا ہوگا تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لکھتے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو فرینڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی